السلام علیکم ایک دفعہ میں ایک دوست کے ساتھ چڑیا گر گیا بندر کے پنجرے میں دیکھا کہ وہ اپنی بندریہ سے چھمٹا محبت کے عالی تفسیر بنا بیٹا تھا تھوڑا آگے جا کر شیر کے پنجرے کے پاس سے گزرا ہوا تو معاملہ اُلٹتا شیر اپنی شیرنی سے موں دوسری طرف کیے ہاموش بیٹا تھا میں نے دوست سے کہا کہ بندر کو اپنی مادہ سے کتنا پیار ہے اور یہاں کسی سرد محری ہے دوست نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا اپنی حالی بوتل شیرنی کو مارو میں نے بوتل پینکی تو شیر اُشل کر میدان میں آ گیا شیرنی کی دفاع میں اس کی دھارتی ہوئی آواز کسی تفسیر کی طالب نہ تھی میں نے ایک بوتل جا کر بندریا کو بی ماری یہ دیکھنے کے لیے کہ بندر کا ردیامل کیا ہوتا ہے بوتل اپنی طرف آتے دیکھ کر بندر اپنی مادہ کو چوڑ کر اپنی حفاظت کے لیے اُشل کر کونے میں جا بیٹا میرے دوست نے کہا کہ کچھ لوگ شیر کی طرح ہی ہوتے ہیں ان کی ظاہری حالت پر نہ جانا ان کے پیاروں پر بند پڑے تو اپنی جان لڑا دیا کرتے ہیں مگر ان پر آنچ نہیں آنے دیتے اور کچھ لوگ جو ظاہری بہت محبت جتاتے ہیں لیکن وقت آنے پر یوں آنکھیں پیر لیتے ہیں جیسے کہ جانتے ہی نہ ہوں والسلام